انترازٹی فلائٹو سے ٹریول کرنے والے یاتریوں کے لئے آج کی کچھ لیٹسٹ اپٹیٹ آرکے جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے تو دوستوں گلف دیسوں میں جانے والے یاتریوں کے لئے آج کی کچھ خاص قبریں ہیں اس کے ساتھ دوستوں قطر اومان مسکٹ سعودی عرب دوبائی جانے والے یاتریوں کے لئے آج کی کچھ اڈانوں سے ریلیٹڈ جو بھی اپٹیٹ آرکے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستوں ویڈیوز کو انڈ تک آپ کو ضرور بنیرنا ہے ویڈیس ویڈیوز والوں کے لئے فلائٹیں اوپریٹ ہو رہی ہے دوستوں دونوں ہی پرکار کے ویڈیوز والے وہاں پر قطر جا سکتے ہیں جس میں پہلے صرف ٹوریزم ویڈیوز والے ہی قطر جانے کی انمتی تھی لیکن آپ ہی میلی ویڈا اور ٹوریزم ویڈیوز والے دونوں ہی قطر کیلئے فلائٹیں کرنے والے اس سے پہلے ان کے کورونا کی دونوں ڈوز لگے ہونے چاہئے جس میں آپ کو کوارنٹی نہیں رکھا جائے گا وہیں اگر آپ گلف دیسوں کیسے ان دیسوں کی یاترہ کرے ہو گلف دیسوں کی نوازی اور قطر جا رہے ہو تو آپ کو یہ ایک ڈوز بھی کورونا کی خود تو آپ کو وہاں پر کوارنٹائن نہیں رکھا جائے گا وہیں اگلی اپریر بار سے ویڈیوز جانوں کے لئے آ رہی ہے دوستوں جو بھی یاتری بار سے سعود عرب دوبائی اومان کے سکھ دیسوں میں جا رہے ہو تو ان کے لئے دوستوں آپ کو بتاؤ گے تو آپ کے ایرلائنس منتری ہے جو ہردیب سنگھ پوری تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے وہ ایرلائنس منت جاتے ہیں ان کو اب آپ کے ایرلائنس منتری میں سیلیکٹ کیا گیا تو دوستوں ان کے لئے بڑی چنوتی سامنے آ جاتی ہے کیونکہ ایرلائنس میں جو پہلے سے ہی ٹوریزم اور فلائٹنگ میں کافی گیر آؤٹ آ چکے تو ان کے لئے جو یہی مصیبت ہے کہ جلد جلد فلائٹوں کو آپریٹ کے جا اور انڈین کے لوگ جیسے ہی انہوں نے پد بار سمالا تو ان کو ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے جا رہے ہیں ہردیب سنگ پوری آپ کے جو پہلے ایرلائنس میس نیسٹ ملا ہے تو وہ جلدی انڈیا سے جیسے سعود ایرب جانے والے دوبائی جانے والوں کی جیسے سنگیا جید ہے ان دیسوں کی فلائٹیں جلد سے جلد آپریٹ کرنے کو لے کر بھی آپ کو انپورمیسن دینے والے ان کے ٹویٹ ہینڈل کو بھی دیکھ رکا ہے تو نیا ایرلائنس منسٹری جوتی رہا سنگیا سے سبھی ویدیش دانے والے یاترین کی یہی ان جائز سے کہ وہ جلد سے جلد فلائٹوں کو آپریٹ کیا جاتا تاکہ کم سنگیا میں بھی دھرے دھرے ویدیش جا سکے وہیں دوستوں اگلی اور بڑی کبر جو بھارت سے یو اے جو دوبائی کے لیے جانے والے ان کے لیے جو فلائٹیں پندرہ جولائی سے اوپریٹ ہو رہی ہے دوستوں آپ کو بتانے والے جو بھارتی بڑی بڑی ایرلائنس کمپنیوں نے فلائٹ ہوگی تو چھے بھائی وہ شروع کرنے کے جو منجوری وہ مل چکی ہے ان کو اور وہ اپنی تیاری بھی جوٹی ہوئی ہے اب دوستوں آپ کو بتا دے کہ ان ایرلائنس کمپنیوں کے جو ٹکٹ بوکنگ ہے وہ بھی پندرہ جولائی سے اسٹارٹ ہونے والے ہیں تو آپ ان دیشنوں کے جو ٹکٹ بوکنگ ہے چاہو تو جیسے اسٹارٹ ہوگی اسی کے طورت بات آپ ٹکٹ بوکنگ کروا سکتے ہو یا اگر انتظار کر رہے ہو تو اور بھی اس کا انتظار کر سکتے ہو دوستوں آپ کو بتا دے کہ باہر سے دوبائی جانے والوں کے لیے سیدھی فلائٹیں اب اپریٹ ہونے والی ہیں اس کے ساتھ دوستوں کتر کے لیے جو بارہ جولائی سے ہی فلائٹیں اپریٹ ہو رہی ہے دوستوں ویستارہ گو ائر اسپائی جیٹس ان ائرلائنز کمپنیوں نے فلائٹوں کے لیے اپریٹ کرنے کی منظوری بھی مل چکی ہے اور وہ اپنی تیارے میں بھی جوٹی ہوئی ہے جو دوستوں اگریی خبر آرکہ اوامان کے لیے ٹریول کرنے والے یادریوں کے لیے بڑی خبر ہے جو کنٹری ہیں اوامان کے لیے جو جاناتے ہیں ویزہ والیہ تو تو ان کے لیے جھو دومیکسٹک ویزہ والے فلائٹیں وہ فلائٹیں ہونے ہیں تو آپ ویزہ والے ہوت고 ان اوامان کی کنٹریوں کے چاہتے ہیں جو فلائٹوں کو اپریٹ کرنے والوں کے لیے بینیفٹ لے سکتے ہو اب دوستوں بتا دے کہ اومان کی جو انٹرنیشنل فلائٹ ہیں وہ کب سے اپریٹ ہو رہی تک اومان کی گورنمنٹ نے جو فلائٹوں کو لے کر بھارت کے ساتھ انہیں کئی دیسوں کی جو فلائٹ کو صدی اپریٹ ہونے والے ان کو بند کر کے رکھا ہے ان کی سسوین رہنے والے اکتیس جولائی کے بعد اومان جانے والے سبھی یاتریوں کے لیے فلائٹ ہے پھر سے اپریٹ ہو جائے گی لیکن ڈومیسٹک فلائٹ ہیں ابھی آپ کے جو چال ہوئے تو دوستوں جو ڈومیسٹک فلائٹوں کا بینیفٹ لینے والے تو اومان جا سکتے ہیں وہیں دوستوں انگلی قبر آپ کے رسیہ سے ہاری تو بھارت سے سیدھا رسیہ کے لیے ٹریول کرنے والوں کے لیے جو فلائٹ ہیں آپریٹ ہو رہی ہے اور نیپال گورنمنٹ نے بھی جو انہیں کنٹری کے ساتھ بھارت ہیں انہیں دیسوں کے ساتھ فلائٹ ہیں آپریٹ کرنا آپریٹ کرنا اسٹارٹ کرتی تو نیپال کی گورنمنٹ نے ابھی ڈومیسٹک فلائٹوں کو آپریٹ کیا تو نیپال سے یہ آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں اور رسیہ کی سرکار نے جو انڈیا یا انہیں کنٹریوں کے سیدھے جو فلائٹوں کا لاب لے رہے تو ان کے لیے کورونا کی نیگیٹیو ریپورٹ دونوں ڈوز لگی ہونی ضروری ہے اور آپ رسیہ جا سکتے ہو وہاں ہیں دوستوں انگلی خبر تو سعودیہ جانے لینے والوں کے لیے فلائٹوں کے لیے کر ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں مل رہی ہے تو دوستہ آپ کو 22 جولائی تک 31 جولائی تک سعودیہ اربیہ کی گورنمنٹ ہے ان فلائٹوں پر کوئی بھی اکسن نہیں لینے والے تب تک آپ کو اس کا انتظار کرنا ہوگا آج کے لیے اتنا ہے بینیفٹ دنے والے